دیش کے کچھ حصوں میں کرونا وائرس کی ویکسین لگائے جانے کے باوجود سنکرمند کے معاملے سامنے آنے کے بعد وشے شگیو نے کہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے خلاف ٹیکہ کرن کوئی سرکشہ پردان نہیں کرتا بلکہ اس سے سنکرمند کی تیورتہ کم ہوتی ہے اور مرتی ادھر میں کم ہی آتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کس کسی بھی کلینکل یا مہاماری ادھیان سے ٹیکہ کرن اور اس کے بعد بیماری سے گرسیت ہونے کی بیچ انعوب چارک سنبند کا پتہ نہیں چلا ہے بتا دیں کہ دیش میں کئی ایسے معاملے سامنے آہیں جہاں لوگ ویکسین لگوانے کے بعد بھی کرونا وائرس سے سنکرمت ہوئے ہیں ڈلی کے سرگنگا رام اسپتال میں معاملوں میں نوینطم بڑوتری کے بعد 37 چکت سکھ سنکرمت ہو گئے جن میں سے پانچ کو علاج کے لیے بھرتی کیا گیا اسپتال کے سوطروں نے بتایا کہ ان میں سے کئی نے کوویٹ شیل ٹیکے کی دونوں خوراکیں لی تھیں ڈلی میں چوون ورشی ایک سفائی کرمچاری کی تبدیل خراب ہونے سے 22 فروری کو موت ہو گئی ان کے بیٹے دھیرج نے بتایا کہ میرے پتہ نے کوویٹ شیل کی پہلے خوراک 17 فروری کو لی تھی اس دن جب وہاں گھر لوٹے تو اسہج محسوس کر رہے تھے اور اگلے دن ان کے شریر کو اتاپمان کافی بڑھ گیا جو دو تین دن تک رہا پارحال کینڈر نے اسپشٹ کر دیا ہے کہ کوویٹ شیل اور کوو ویکسین دونوں سرکشت ہیں اور لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اب وہاں پہ دھیان نہیں دیں کئی مشہشگیوں نے کہا ہے کہ ٹیکہ کرنٹ سے کوویٹ نائنٹین کے خلاف گھا تک وائرس سے سرکشہ نہیں ہوتی بلکہ اس سے سنکرمڑ کی تیورتہ میں کمی آتی ہے اور موت کے معاملے گھٹتے ہیں دلی کے اپولو اسپتال کے ڈاکٹر افدیش بنسل نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ٹیکہ کرنٹ کے بعد بھی سنکرمڑ کے معاملے آئے ہیں دو خوراک لینے کے باوجود معاملے سامنے آئے ہیں لیکن کی معاملے ان لا بھارتیوں سے جڑے ہیں جن میں بہت ہی ہلکے لکشن تھے ٹیکہ کم سے کم سنکرمڑ کی تیورتہ کو کم کرتا ہے اور مددر میں کمی لاتا ہے بنسل نے کہا کہ دو خوراک کے بعد ہی ٹیکہ پوری طرح سے پرباوی ہوتا ہے فورٹس اسپتال کی ڈاکٹر رچہ سریر نے بنسل سے سہمتی جتاتے ہوئے کہا کہ دونوں خوراک لینے کے بعد ہی روگ پرتیرودھکشمتہ بنتی ہے اس لئے پہلے خوراک کے بعد کسی کے سنکرمت ہونے کی سمبھاو نہ ہو سکتی ہے ٹیکے سے پوری طرح سرکشہ نہیں ہوتی ماس پہننے سے وائرس سے لڑا جا سکتا ہے کرونا ویکسین لوگ ڈاؤن سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے چانل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں